وہ محض نو برس کا تھا جب اس کے والدین میں الہدگی ہو گئی اس نے اپنے باپ کے ساتھ رہنا پسند کیا البتہ وہ زیادہ تر اکیلا ہی رہتا تھا اور خود کو مختلف چیزوں میں الجھائے رکھتا تھا اسکول میں اسے بے حد تن کیا جاتا تھا دس سال کے عمر تک پہنچتے پہنچتے اسے کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں دلچسپی ہونے لگی تھی بارہ سال کے عمر تک اس نے اپنے بلبوتے پر مینوالز کی مدد سے کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھ لی تھی وہ صرف یہی نہیں رکا بلکہ اس بچے نے ایک ویڈیو گیم کی کوڈنگ کی اور اسے پانچ سو ڈالرز میں بیچ دیا یہ بچہ بڑا ہو کر نو مختلف کامیاب کمپنیز کا مالک بنا دوہزار اکیس کے لسٹ میں دنیا کا دوسرا سب سے امیترین شخص بھی یہی بنا دوستو ہم بات کر رہے ہیں ایڈان مسک کی ایڈان مسک میں آج کل پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال لکھا ہے کبھی وہ مارس پر بسنے کی بات کرتا ہے تو کبھی چاند پر جانے کا اعلان کر دیتا ہے کبھی نت نئی خودکار گاڑیوں کے مارڈرز مقارف کرواتا ہے تو کبھی جدید ترین سٹار لنگ انٹرنیٹ کی بات کرتا ہے ایڈان مسک وہ کچھ کر چکا ہے جو کہ بہت سے عام لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں ایڈان مسک کون ہے اس کے پاس اتنی دولت کیسے آئی اس کی کتنے کمپنیز ہیں اور یہ دنیا کا دوسرا امیر ترین اور ایک وقت میں امیر ترین شخص بھی کیسے بنا تھا آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں ایڈان مسک کا آئی ٹو لیول ایک سو پچپن تک بتایا جاتا ہے جبکہ ایک عام شخص کا آئی ٹو لیول ون تھرٹی تک ہوتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بارہ سال کی عمر تک وہ پورا انسیکروپیڈیا براتینی کا پڑھ چکا تھا ایڈان مسک انیس سو اکھتر میں سواؤتھ افریقہ میں پیدا ہوا انیس سو نواسی نائنٹین ایٹی نائن میں وہ کینڈا آ گیا یہاں پڑھائی کے ساتھ مختلف طرح کے کام وہ کرتا رہا نائنٹین نائنٹی ٹو میں وہ مزید پڑھائی کے لیے امریکہ چڑا گیا یہاں اس نے پینسلوینیا کے وارٹن سٹول سے فیزکس اور ایکنومکس میں گریڈیویشن کی اور چوبیس سال کی عمر میں کلیفورنیا کی سٹینفرڈ یونیویسٹی میں پی ایچ ڈی میں داخلہ لے لیا لیکن دوستو قدرت کو کچھ اور منظور تھا ان دنوں انٹرنیٹ نیا نیا عام ہوا تھا اور امریکہ اور یورپ میں انٹرنیٹ نے دھوم مچا رکھی تھی ایلون مسک بھی اس نئی چیز سے بہت متاثر تھا لہٰذا اس نے یونیویسٹی کو خیر آباد کہا اور اپنی انٹرنیٹ کمپنی بنانے کا ارادہ کیا یونیویسٹی چھوڑنے کے بعد ایلون مسک نے اپنے بھائی اور ایک دوست کو ساتھ ملایا اور ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لیا ہے یہی اس نے اپنی اس کمپنی کا آغاز کیا جسے زب تو کہا جاتا ہے اس کمپنی کا مقصد ایک طرح کی آن لائن ڈائریکٹری مہیا کرنا تھا بہت اور ایلون مسک اس کمپنی کا میشن لوگوں کی مدد کرنا تھا کہ وہ نہ صرف اپنی نزدیک درین پیلا شاک کا کھوج لگا سکیں بلکہ اس تک جانے کا راستہ بھی جان سکیں ان دینوں کے پاس رہنے کا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا لہذا ایلون مسک کہتا ہے کہ وہ اسی کمرے میں سوفے پر سو جایا کرتا تھا دن کے وقت اس کی ویب سائٹ دستیاب ہوتی تھی جبکہ رات کو وہ کوڈنگز کیا کرتا تھا اور ویب سائٹ آف لائن ہو جاتے تھے ایک انٹریو میں مسک نے بتایا کہ ان دنوں اس نے مسلسل 222 گھنٹے بھی کام کیا ہے کمپنی کے آغاز کے چار سال بعد یعنی 1999 میں یہ کمپنی 307 ملین ڈالرز یعنی 30 کروڑ 70 لاکھ ڈالرز میں بک گئی اور سر جنیا آلٹا ویسٹا کا حصہ بن گئی انہی دنوں اعلان مسک نے اپنی پہلی سپر بار بھی خرید دوستو آج کے دور میں بہت سے ممالک میں رقم کی وصولی منتقری اور جانچ پرتال کی سہولت آن لائن وائس سر ہے ایسی ہی ایک سرویس کا آغاز ایلان مسک نے 1999 میں 1999 میں زب تو سے حاصل ہونے والی رقم سے کیا تھا اس نئی کمپنی کا نام x.com تھا حیرت انگیز طور پر اس ویب سائٹ کے لانچ کے پہلے ہی ماہ میں دقریباً دو لاکھ کے قریب سارفین نے اس لیپ سائٹ پر خود کو ریجسٹر کرو اسی سال x.com کو ایک کمپنی کے ساتھ زم یعنی مرچ کر دیا گیا جو کہ پہلے سے ہی اس طرح کی ایک اور سرویس بھی چلا رہی تھی اس سرویس کا نام پی پال تھا 2001 میں x.com کا نام ختم کر کے اسے مکمل طور پر پی پال کا حصہ بنا دیا گیا 2002 میں اسے ای بے نے خرید لیا اور ایلون مسک کو اس کے حصے کے ایک سو ملین ڈالرز یعنی دس کروڑ ڈالرز ملے دوستو یہی پی پال آج دنیا کی سب سے بڑی آن لائن پیمنٹ سرویس ہے اور اس کے ایکٹیو سارفین کی تعداد تیس کروڑ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے x.com ایلون مسک کے دوسری بڑی کامیابی تھی لیکن ابھی وہ تھکا نہیں تھا اس کی مزید کچھ کر گزرنے کی جستجو اسے آرام سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی مسک کا اگلا آئیڈیا خلا کی تصویر سے متعلق تھا دوستو ایلون مسک کا ماننا ہے کہ انسانی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہم انسان مختلف سیاروں پر پھیل جائیں لیکن ایلون مسک یہ بھی جانتا ہے کہ یہ کام بلکل بھی آسان نہیں اس مقصد کو پانے کی خواہش میں اس نے 2002 میں سپیس ایکس کی بنیاد رکھی تاکہ وہ کم خرچ میں جدید راکٹس تیار کر سکے 2010 تک اس کی کمپنی نے دو راکٹس تیار کیے گا انہی دنوں اس کی کمپنی کو ناسا کی جانب سے ایک کانٹریکٹ بھی بل گیا جس کی مالیت ایک بلین ڈالرز یعنی ایک ارب ڈالر سے زیادہ تھی 2012 میں ایلون مسک ارب تکی بن گیا اور اس کا نام فوبز کی ورڈ بلینئرز لسٹ میں بھی آ گیا دوستو اس کمپنی نے حال ہی میں مزید دو راکٹس لانچ کیے ہیں ایلون مسک کا کہنا ہے کہ 2023 میں وہ ایک مشہور جاپانی بزنس مین اور اپنے دوست فنکاروں کے ہمراہ اس میں بیٹھ کر چاند کی سیر کو جائے گا سپیس ایکس نے اسی سال زنین اور چاند کے مدار میں جانے کے لیے کمیشل فلائٹس کے آغاز کا ایلون بھی کیا ہے ایلون کے مطابق پہلی فلائٹ اسی سال کے آخر میں روانہ ہوگی اگر آپ ایسے کسی سفر کا دوستو ارادہ رکھتے ہیں تو سپیس ایکس سے رابطہ کر کے یہ خواب پورا کر سکتے ہیں ہاں اس کے لیے آپ کو کئی ملین ڈالرز کی رقم چاہیے ہوگی ایلون بسک کی شہرت کی ایک بڑی وجہ ٹیسلا کمپنی ہے اس کمپنی کی بنیاد اس نے 2003 میں دو دوستوں کے ساتھ مل کر رکھی تھی ٹیسلا کا نام 1856 میں پیدا ہونے والے ایک سائیبیرین موجین اور انجینئر کے نام پر رکھا گیا تھا ایلون برکی گاڑیاں مطارف کروانا چاہتا تھا جو بیٹری کی مدد سے چلتی ہوں پیٹرول سے نہیں اس کمپنی کا پہلا موڈل 2008 میں مطارف کروایا گیا جس کا نام روڈسٹر تھا اس کی سپیڈ 2800 کلومیٹر فی گھنٹا تھی اس گاڑی کے ساتھ ہی اس کے کمپنی کی مالیت میں بے پناہ اضافہ ہوا یہ کمپنی اب تک کل پانچ موڈلز مطارف کروا چکی ہے اور ایک اندازے کے مطابق 2020 کے آخر تک اس کے چودہ لاکھ سے زائد پرادکٹس خریدے جا چکے ہیں ایک مالیاتی ویب سائٹ بزنس انسائیڈر کے مطابق جنوری 2021 میں اس کمپنی کی ٹوٹل ورث 700 بلین ڈالرز 700 ارب ڈالرز سے بھی تجابوس کر چکی ہے ایلون مسک پچھلے 13 سال سے ٹیسلا کا سی ای او ہے ٹیسلا کے پرادکٹس اپنے جدید اور اچھوتے ڈیزائن کی بطولت دوسری کمپنیز کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں ٹیسلا کی سب سے سستی گاڑی کی قیمت 30 ہزار ڈالرز کے قریب ہے جبکہ سب سے مہنگی گاڑی 2 لاکھ ڈالرز تک ہے گاڑیوں کے علاوہ ٹیسلا کمپنی میں انرجی سٹور کرنے کے پرادکٹس بھی بنائے جاتے ہیں 2006 میں ایلون مسک نے اپنے کزن کے ساتھ شرکت داری کر کے سولو پاور کی ترسیل کے لیے ایک کمپنی کا آگاز کیا اس کا نام سولر سیٹی رکھا گیا 2013 تب یہ امریکہ میں سولر پاور کی دوسری بڑی کمپنی بن گئی کچھ سال بعد ٹیسلا نے اسے خرید لیا پینیسونک نے ابھی اس کمپنی میں اپنی انویسمنٹ کی لیکن پھر 2020 میں یہ پارڈنرشپ ختم ہو گئی یہ کہا جاتا ہے کہ ایلون مسک اس کمپنی کو زیادہ وقت نہیں دے سکا البتہ یہ کمپنی اب بھی کام کر رہی ہے 2016 میں ایلون مسک نے دو مزید کمپنیز کا آغاز کیا ایک تو نیورا لنک ہے جبکہ دوسری کا نام بابورنگ کمپنی ہے نیورا لنک نیورو ٹیکنالوجی پر بیس کرتی ہے یہ کمپنی ایسی ڈوائسیز بنانا چاہتی ہے جسے براہ راست انسانی دماغ میں ڈالا جا سکے اور انسانوں کو مشین کی طرح کنٹرول کیا جا سکے آغاز 2020 میں مسک نے ایسی ہی ایک چپ ایجاد کرنے کا دعویٰ کیا جسے انسانی دماغ میں ڈالا جا سکتا ہے اور مسک کا کہنا تھا کہ اس سے کئی طرح کی بیماغی بیماریوں کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے مسک نے ایک تقریب میں اس کو استعمال کرنے کا مظاہرہ بھی کیا لیکن اس پر ایلاؤن مسک کو بعض حلقوں کی جانب سے سخت تنقید کا نشانہ بنا کر اس تقریب کو نیورو سائنس ٹھیٹر قرار دیتیا گیا دی بورنگ کمپنی کو بہتر ٹرانسپورٹیشن کے لیے سرنگیں کھوڑنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا یہ کمپنی اب بھی فعل ہے اور کئی اہم پروجیکٹس پر کام کر رہی ہے دوہزار تیرہ میں مسک نے ہائپر لوپ کا کونسپ دیا اور امریکی شہر لاؤس اینجلس سے سان فرانسسکو تک ٹریک بنانے کا منصوبہ پیش کیا یہ ٹریک پانچ سو ساٹھ کلومیٹر کا بندہ ہے اور منصوبے کے مطابق یہ سفر تینتیس منٹ میں تیہ ہوتا اس منصوبے میں سرنگوں اور ٹیوبز میں ٹرانسپورٹ کا جال بچھانے کا آئیڈیا دیا گیا تھا تاکہ ہوا کا پریشر کم ہو اور سفر کی رفتار تیز ہو سکی دوہزار بیس کے آخر میں امریکی ریاست نویڈا میں پانچ سو میٹر کے ٹریک پر ایک اور نمہ ٹرین میں دو مسافروں کو بٹھا کر اس منصوبے کو ٹیسٹ کیا گیا اور یہ ٹریک صرف پندرہ سیکنڈ میں ہی پورا ہو گیا اس منصوبے پر دوستو ابھی کام جاری ہے اور یہ دوہزار تیس تک مکمل ہوگا اس پر آٹھ عرب ڈالرز لگت آئے گی اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی جو ٹرانسپورٹ کے سسٹم میں نئی تبدیلیاں لائے گیا اس کونسپ پر اور بھی کئی ممالک ٹرینیں چلانے کی تیاری کر رہی ہیں دوستو ایلون مسک اب تک مختلف تنانسیات کا شکار رہ چکا ہے اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے حالیہ وبا پر بھی مسک کی رائے کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا اس پر الزام ہے کہ اس نے اپنے ٹویٹس کے ذریعے عوام میں غلط معلومات پھیلائی اس نے اپنی ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا کہ چھوٹے بچے اس وبا کا شکار نہیں ہو سکتے اس نے اس وبا کو حقیقت ماننے والوں کو بے وقوف قرار دیا اور حکومتی حکامات کی خلاف فرضی کرتے ہوئے ٹیسلا کی ایک فیکٹری میں کام شروع کروا دیا نوربو نے ٹویٹر پر اسے خوب آڑے ہاتھوں لیا البتہ بعد میں اس نے اس وبا کا شکار مریضوں کو ڈونیشن بھی دی دوستو علام مسک کی کمپنی ٹیسلا نے حالیہ سال کے آغاز میں ڈیٹھ بلین ڈالرز یعنی ایک ارب پچاس کروڑ ڈالرز مالیت کے بٹکوئنز کی سرمایہ کاری کی ہے اور ساتھ ہی بٹکوئنز کی صورت میں پیمنٹ سرسول کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے